آپ کے سکریڈز پر یہ ہیں سوشل ایکٹیویس اور جینیو کے جھات رہے عمر خالد عمر خالد جو کی ستمبر دو ہزار بیس یعنی کی قریب دو سالوں سے آتنکواد کی دھاراؤں میں جیل میں بند ہیں یو اے پی اے آن لاؤ فول ایکٹیویٹی پریونشن ایکٹ جی ہاں وہ دھارہ جو عمومن آتنکوادیوں پر لگائی جاتی ہے اور کل عدالت کے سامنے سنوائے کے دوران آپ جانتے ہیں جسٹس مردلہ نے کیا کہا عدالت نے کیا کہا عدالت نے یہ کہا کہ جو بھاشن عمر خالد نے دیا اس میں پردھان منطری کا اپمان تو ہو سکتا ہے ڈیفیمیشن کا معاملہ تو بن سکتا ہے مانہانی کا معاملہ تو بن سکتا ہے مگر یہ آتنکواد کا معاملہ نہیں ہے وہ نہیں چاہتے کہ تو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجلوکی کا اصلی کھیل یو سکتر خبر کی کہہرائیوں کو ٹٹوٹا تو ماننی ججز ہاتھ جوڑ کر میری آپ سے پرارتنا یہ آدمی پچھلے دو سالوں سے جیل میں بند ہیں اور جب آپ کے شبدوں کے مطابق ان پر آتنکواد کا معاملہ نہیں بنتا تو یہ اب بھی جیل میں کیوں بند ہیں اور دوستوں مانو عمر خالد کے جلے پر نمک چھڑکا گیا اس معاملے کو اب ملتوی کر دیا گیا ہے گرمی کی چھٹیوں کے بعد یعنی سمر ویکیشنز کے بعد اور اب اس کی سنوائے ہوگی سوا دو بجے چار جولائی دو ہزار بائیس کو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں دوستوں کہ کیا عمر خالد کا یہ گناہ ہے کہ وہ جینیو کا چھاتر رہا ہے کیا اس کا یہ گناہ ہے کہ وہ پردھان منتری نارید رمودی رو بھاجفہ کا آلوچک ہے کیا اس کا یہ گناہ ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے اور دوسری طرف لوگ ہمارے ترنگے کا اپمان کرتے ہیں ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا دوسری طرف لوگ دیش کے خلاف ید چھڑنے کی بات کرتے ہیں ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں عمر خالد کے معاملے میں خود ماننی ججز نے کہا کیا آپ کے سکرینز پر that the speech is in bad taste does not make it a terrorist act we understand that extremely well if the case of the prosecution is premised on how offensive the speech was that by itself won't constitute an offense we will give them the opportunity justice مردل اورلی remarked thus خود کہنے یہ کہ آتنکوات کا کوئی معاملہ نہیں ہے مگر پھر میں ماننی ججز سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس معاملے کو اس معاملے کی سنوائی کو کیوں چار جلوائی تک ملتوی کر دیا کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جب ان پر آتنکوات کا معاملہ بنتا ہی نہیں تو وہ جیل میں کیوں ہیں عمر خالد کے معاملے میں دوستوں جس طرح سے نیم کانونوں کی دھجیاں دلی پولیس سے لے کر میڈیا تمام لوگوں نے اڑائی ہے نا وہ بہت شاکنگ ہے میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دلی پولیس سے عدالت نے پوچھا کہ آپ نے جو یہ پرمان پیش کیا ہے عمر خالد کے خلاف جو ایک بھاشن کا چھوٹا سا حصہ پورا بھاشن بھی نہیں چھوٹا سا حصہ ہے آپ کو کہاں سے ملا تو دلی پولیس نے کہا کہ ہمیں یہ بھاشن جو ہے ایک نیوز چینل سے ملا جب اس نیوز چینل سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ بھاشن کہاں سے ملا تو نیوز چینل نے کہا کہ ہمیں یہ بھاشن بھاجپا سوشل میڈیا کے ہیڈ امیت مالویے کے ٹوٹر ہینڈل سے ملا یعنی کی وہ امیت مالویے جو بھاجپا کی پرچار تنطر کا مکھیا ہے وہ امیت مالویے جو اس سے پہلے کئی بار جھوٹ بولتے پکڑا گیا ہے وہ امیت مالویے جس نے ہاتھرس میں دشکرم کی شکار بٹیا کا پورا ویڈیو پیش کیا تھا جس کے لئے قائدے سے اسے جیل کے اندر ہونا چاہیے تھا اس کے ٹوٹر فیڈ پر عمر خالد کا آنشک بھاشن پیش کیا گیا اور اس آدھار پر دلی پولیس نے اپنا پورا کیس بنا لیا ان تمام نیوز چینلز کے پاس قائدے سے انہیں موجود رہنا چاہیے جہاں پر عمر خالد نے وہ بھاشن دیا تھا مگر ادھو نے عمر خالد کا پورا بھاشن نہیں دکھایا اس بھاشن کا ایک چھوٹا سا حصہ وہ بھی کہاں سے انہوں نے لیا امیت مالویے کے ٹوٹر ہانڈل سے اور ان پر آتنکواد کا کیس کر دیا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں آتنکواد کے ماملے یو اے پی کے ماملے کن ماملوں میں درج ہونے چاہیے ایک ایک کر کے وہ بیان آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ حریدوار میں دھرم سنصد ہوئی تھی اور آپ جانتے ہیں یہاں پر کیا کیا بیان دیئے گئے تھے ایک ایک کر کے آنند سوروپا مہراج اگر سرکار ہماری مانگ کو نہیں سنے گی یعنی کہ ہندو راشت کے نرمان کو لے کر ان کی مانگ کو نہیں سنے گی سرکار تو ہم دیش کے خلاف اٹھارہ سو ستاون سے بھی خطرناک آندولن یا جنگ چھیڑ دیں گے خیر ابھی تو راجدرو پر انکش ہے سیڈیشن لو پر انکش ہے مگر سیڈیشن لو جس طرح سے لوگوں پر لگا دیا جاتا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے اس میں سیڈیشن لگنا چاہیے تھا یہ ویکتی دیش کے خلاف جنگ چھیڑنے کی بات کر رہا ہے آگے اور سنیے سوامی پریمانن مہاراج کہہ رہے ہیں کہ ہندووں کو اپنی دھرم کی رکشہ کے لیے ہتھیار خریدنے چاہیے یعنی کھلے عام یہ سماج کے اندر آراجکتہ ہنسہ پھیلانے کی وقالت کر رہا ہے ہتھیار خریدنے کی وقالت کر رہا ہے تیسری مثال دھرمداس مہاراج بہار سے اگر میں سنصد ہوتا جب پردھان منتری نے یہ کہا تھا کہ راشتری سروتوں پر مسلمانوں کا پہلا عدکار ہے تب میں ناتھیرام گوڑ سے کانوسرن کرتا اور ان کی چھاتی پر چھے بار گولی مار دیتا دھرمداس مہاراج جو کی بہار سے ہیں وہ کھلے عام ایک پورو پردھان منتری کو مارنے کی وقالت کر رہے ہیں کلپنا کیجئے یہی بات کسی مسلمان نے کسی عیسائی نے کسی سکھ نے کہی ہوتی یا وہ بھی بھول جائیے اگر یہی بات ابسار شرما نے کہی ہوتی جو کی ایک ہندو بھی ہے برہمن بھی ہے مگر اس سرکار سے سوال پوچھتا ہے تب یہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ خود سمجھ دار ہیں اب دیکھئے ساگر سندھو مہاراج کیا کہہ رہے ہیں ساگر سندھو راج مہاراج کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار دہراتے رہتا ہوں کہ پانچ ہزار کے موبائل فون کو خریدیں مگر ساتھی ایک لاکھ روپے کا ہتھیار بھی خریدیں کھلے آم ایک آدمی ایک بھگوہ دھاری جس کا مقصد ہونا چاہیے سماج میں شانتی کا پرچار بسار وہ ہتھیار خریدنے کی وقالت کر رہا ہے اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں یہ کرناٹک کے نیتا کے ایشور اپا یہ جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ میرے ترنگے کا اپمان کر رہے ہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں بعد آر ایسس کا جھنڈا دیش کا جھنڈا بن جائے گا ہمارا ترنگا کیا ہے دوستو تین خوبصورت رنگوں کا سماویش ہے اور اس میں ایک اشوک چکر بھی ہے ان تین رنگوں میں سامپردہ ایک سوہارد کی بھی مثال ہے شانتی کی مثال ہے اس میں انتی کی مثال ہے انتی کی پریڑنا ہے ترقی کی پریڑنا ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو بھگوہ جھنڈا ہے وہ کچھ دنوں بعد راشوی جھنڈا بن جائے گا سب سے پہلے تو میں ایشور اپا ساب سے پوچھنا چاہتا ہوں RSS وہ سنگٹھن ہے جس نے آزادی کے باون سال بعد ترنگا اپنے مکھیالے میں پھیرایا تھا 2001 یا 2002 کی بات ہے تین لوگ ناکپور کے RSS مکھیالے میں پرویش کرتے ہیں ترنگا ہاتھ میں لے کے اور جب وہ ترنگا RSS کی مکھیالے میں لگاتے ہیں تو RSS ان پر کیس کر دیتا ہے عدالت میں کہ یہ لوگ RSS کی مکھیالے میں ترنگا پھیرا رہے تھے بھاچپا اور ان کا پرچار تنتر ترنگے کے نام پر کتنی سیاست کرتا ہے کہ ایشور اپا ساف طور پر ترنگے کا اپمان کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ترنگے کی جگہ لے لے گا RSS کا جھنڈا وہ RSS جس کا کوئی وشواس ہی نہیں تھا دیش کے ترنگے میں وہ RSS جس نے بھارت چھوڑو آندولن میں حصہ بھی نہیں لیا وہ RSS یا جس کے نیتا مسلم لیگ کے ساتھ سندھ اور بنگال میں سرکار بنا رہے تھے اب آپ میرے ان سوالوں کا جواب دیجئے کہ ایشور اپا جو بیان ترنگے کے بارے میں دے رہے ہیں وہ ترنگے کا اپمان ہے یا نہیں ہے ایسے میں عدالت ایک طرف تو کہتی ہے کہ عمر خالد پر کوئی بھی آتنکوات کا ماملہ نہیں بنتا اور وہ آج بھی جیل میں ہیں مگر بھگوہ دھاری وہ تمام لوگ دیش کے خلاف جنگ چھیڑنے کی بات کر رہے ہیں ان پر کوئی کیس نہیں ہے یتی نرسنگان انسر اسویتی کو گرفتار کیا جاتا ہے مگر بیل پر رہا کر دیا جاتا ہے ایسی ڈھیروں مثال آپ کے سامنے ہیں اور بھاچپا کنیتا کے ایشور اپا کھلے آم ترنگے کا اپمان کر رہا ہے مگر ان پر کوئی ماملہ نہیں بن رہا ہے یہ تمام تتھ ہیں دوستوں نام پر دیش بھکتی کے نام پر آپ کی سوچ کو کب تک کند کیا جاتا رہے گا آپ کو کب تک معاف کیجے گا مورخ بنایا جاتا رہے گا اب اسار شرما کو دیجے اجازت دوستگار